نبی محتشم اور میری ذات سے امید کرتا رہے تو جس حال میں بھی ہونا میں تیری بخشش کر دوں گا جس حال میں بھی ہو میں تیری بخشش کر دوں گا پھر فرمائے رہا اے ابن آدم مجھے کوئی بروان ہے اگر تیرے گناہ زمین سے شروع ہو کر آسمان کے کناروں سے بھی لانے یہ رب کا ارشاد دیکھنا یہ اس کی رحمت دیکھنا میں اس لیے تمہیں کہتا ہوں رب کی طرف رجو کیا تو اللہ خیر کر دے گا اللہ خیر کر دے گا اپنی زمان سے کہا کر دے گا تم کہا کر دے گا ہم تو کہتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی بندہ کہے شاہ جی تو آنے باز نے کہنا آسان ہے تمہیں کیا بتا ہم کیسا آزمائش میں ہیں آپ میرے بھائی کو جب بتا ہے مجھے بتا ہے میں تمہیں جو بات سمجھا رہا ہوں یہ سمجھ نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں آپ شاہ ہی ہیں ریاضہ آپ پر آزمائش نہیں آئے گی یہ تمہیں کس نے کہا دیا یہ اُلٹا سمجھ کس نے پڑھا ہے تمہیں اور میرے بھائی میں تمہیں بتا رہا ہوں ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام اللہ تعالیٰ بتانا ان کی بھی آزمائش فرماتا ہے حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام اللہ ان کی بھی آزمائش فرماتا ہے اسمائیل زمیح اللہ ہے اور کیسا پسندیدہ پیمبر ہے نور نبوی اللہ نے ان کی بیشانی پہ رکھا ہے لیکن گردن چھوڑی کے نیچے لائے کے نہیں مالک لائے لاؤ نہ بتاؤ لائے کے نہیں امدیان تھا لیکن کیا کہا کہا ابا جان آپ کر گھل رہی ہے جو ابنا نے فرمایا ہے آپ ان قریب سختہ جی دونی انشاء اللہ من السابین ابا جان جو مالک کہتا ہے آپ کر دیجئے گردن پر چھوڑی چلا دیجئے آپ ان قریب اللہ نے چاہا کہ مجھے سمر کرنے والا ہی تھا وہ یہ حضرت اسمائیل علیہ السلام کہہ رہے گا آپ اور میں کہاں ہیں علیہ السلام ربینی مسانیت الرواعند اور ہمور واحمین ساری زندگی اللہ اتبارک و تعالی نے ہر نعمت عطا فرمائے اور ہر نعمت دے کے جب ہر نعمت واپس لے رہی ہے تو دعا کیا ہے صرف اتنی وہ کیا وہ لفظ ہوگی حضرت عیوب علیہ السلام کے ہونٹوں پر قربان جائے ان کی زبان پر قربان جائے اس لحظے میں آپ نے کہا ہوگا اے میرے رب مجھے آزمائش پہنچی یہ نہیں کہا ربی اے میرے رب تو نے مجھے تقریف میں مقتلع کر دیا نا اے میرے رب مجھے آزمائش پہنچ آئی گیا وانتا ارحم الراحمین لیکن تو تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے مالک تو رحم کرنے والا ہے تو مامنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے تم کہو تم یہ کہو کہ جناب بڑا مسئلہ ہو گیا یہ اللہ تعالی نے ہمیں کس حال میں ڈال دیا ہے ہم نے سوچا ہی نہیں تھا نہیں یہ تم نے بے عدبی کی ہے یہ مالک کے حضور تم نے آداب کا خیال نہیں رکھا تمہیں نہیں پتا کہ تم نے عیاشی کی زندگی کیسے گزاری ہے اب جیسے عیاشی کی زندگی گزاری ہے آ کے اس عیاشی کی زندگی کو اللہ اگر تمہیں کچھ آزمائش دے رہا ہے تو یہ آداب کی خلاف ہے کہ تم ساری زندگی اللہ کی نمتوں کو تو استعمال کرو لیکن جب آزمائش آئے جب نمتے ہو تو تمہارے پاس تم نے یہ نہ کہو مالک تم نے یہ بھی دیا ہے یہ بھی دیا ہے یہ بھی دیا ہے ہم تیرا شکرانہ کرتے ہیں یہ کبھی نہ کہو تم اور جب اپنے گناہوں کے سبب سے آزمائش آدھا ہے تو پھر بتا موٹ آ کر کہیں مالک تم نے میرا کیاہات کر دیا ہے یہ آداب کے خلاف آداب یہ نہیں ہے آداب یہ ہے آپ کہیں مالک جس طرح تم نے مجھے خوشحالی کی زندگی میں خوش رکھا تھا مالک اگر تیری یہی چاہت ہے تو آزمائش کرتے خوش ہے تو یہ بھی توفیق آداب پر میں میں اس آزمائش میں بھی تیری رضا میں راضی رہتا ہے یہ آداب یہ منگنے والی بات اے ابن آدم اگر تیرے بنا زمین سے شروع ہو اور آسمان کے کناروں سے جا لگے آپ فرمادہ مجھے کوئی پرواہ لگے مجھے کوئی پرواہ لگے تو بچیت مانوں میں بخش کروں گا تم اللہ کیا نحمد سے دیکھو کیسی بات ہے اب فرماتا ہے آسمان کے کناروں تک تمہارے گناہ جا لگے میں بخش کروں گا اور اگلا جمعہ سنو فرمایا ابن آدم اگر تُو میرے ساتھ اس حال میں بلاقات کرے کہ تیرے گناہ زمین پر بچھائے جائیں تو ساری زمین بھر جائیں یہ سننا درہ ہے کہ نہیں کیسا ہوتا ہے کہ نہیں اے ابن آدم اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں کہ تُو زمین پر بچھائے اور زمین ساری بھر جائیں تو شرک نہیں کرنا معافی مان میری بارگاہ میں آجر ہو میں بخش اتنی عطا کروں گا کہ زمین بھر جائے میں بخش اتنی عطا کروں گا کہ زمین بھر جائے یہ رب العالمین کا ارشاد المصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زنار سے عطا ہوا اب تم نے کبھی رجوع ہی نہیں کیا مصطفیٰ کامیون کیومی مصطفیٰ